بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بہترین عمل اور بہترین دعا کے بارے میں بتاؤں گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعا الاستغفار سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں بہترین عمل اور بہترین دعا اس حدیث مبارکہ کے پہلے حصے میں توحید کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں توحید سے مراقص صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے ایک مان لینا ہی نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ مشکلات میں اسے پکارنا اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے انہوں نے توحید کی دعوت پر کام کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں بہترین دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے یعنی استفار اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں اور لگزشوں کی معافی مانگنا کیونکہ اخری بھی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ ہماری خطاؤں کو معاف نہ کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سارے کے سارے انسان خطاکار ہیں اور بہترین خطاکار بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے رحمت حق چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کے تکثیر ہو گئی استغفار کے بہت سے فوائد ہیں استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی وسیع کرتا ہے اور عذاب سے بچاتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روح منزل ہی نہیں شکریہ